اسلام علیکم وی برس کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا خیال رکھنا آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم ہے اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں گے اور اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کسی بھی میدان میں کامیابی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں گے تو آج میرے اس چینل ٹپس آف سکسس پر میں یہ نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس کا موضوع بہت اہم ہے جس کا ٹاپک بہت اہم ہے اچھے یہ ویڈیو ان نوجوانوں یا ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے یا تو نیا نیا تازہ تازہ میٹرک کیا ہے اور اب وہ ایف ایسی یا انٹر میں داخلے کے لیے سوچ رہے ہیں یا جنہوں نے کسی بھی طرح کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ یا ایف ایسی کر لیا ہے اور اب وہ گریجویشن میں داخلے کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ یقین وانیے کہ یہ ویڈیو ان نامام نوجوانوں اور ان کے ماباک کے لیے بہت کارامت ہونے والی ہے کیونکہ یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہی پہ انسان اور بچے غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کا خمیازہ ان کو اپنے عملی کیریئر میں پریکٹیکل لائف میں پھگتنا پڑتا ہے یا تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا کسی مقام پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں یا اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اصل فیصلہ سازی یا اصل فیصلہ لینے کی جگہ یہ ہے تو میں آپ کو آج یہاں پہ کی جانے والی کچھ ایک دو اہم غلطیوں کے بارے میں بات کروں گا آپ سے تاکہ جو مجھے سن رہا ہے وہ یا کوئی اس کے آنے والے مستقبل میں نئے بچوں کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہ آئے یا آئے تو اس کو آپ فیس کر سکیں اچھل ہمارے معاشرے کی اصل پرابلم جو جڑے اس مسئلے کی ہمارے معاشرے کی اصل پرابلم وہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ ہوش سنبھالتا ہے پہلی سمیہ دوسری میں تیسری میں تو ماں باپ خاص طور پر ماں ماں اور باپ دونوں اور خاص طور پر ماں اپنی خواہشات تشنا خواہشات ناکمہ نامکمل خواہشات وہ بچے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے کے ذہن میں بار بار بول کر بول کر بول کر یہ بٹھا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ تو پائلٹ بنے گا یہ تین فیلڈ اس کے ذہن میں بٹھا ہی جائے چکے ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر اور پائلٹ اب بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کیا ہے انجینئر کیا ہے پائلٹ کیا ہے لیکن آپ کسی پانچ سال کے بچے سے بھی پوچھیں گے تو کیا بیٹا بڑے گا کیا بنو گے تو وہ کیا جواب دے گا میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں تو پائلٹ بنوں گا تو اپنے ان ناتکمیل شدہ تشنا خوابوں کی تکمیل کے لیے جو پہلی غلطی ماں باپ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بچے کے ذہن کو کنفیوز کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد جب دوسری غلطی جب میٹرک کا امتحان پاس کر لیتا ہے بچہ کیونکہ تقریبا کالیجز میں تقریبا اسکولوں میں میٹرک کا امتحان جو ہے وہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ پاکستان میں سائنس گروپ کے ساتھ ہوتا ہے آرٹس بہت کم بچے لیتے ہیں تقریبا سائنس گروپ کے ساتھ میٹرک کرتے ہیں بچے تو یہاں پر جب داخلے کا موقع آتا ہے ایڈمیشن کا موقع آتا ہے کالیج میں فرسٹ یئر میں ایف ایس ای میں تو والدین اپنی انہیں ناتکمیل شدہ خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ خود نہ بن سکے یا کوئی اور ان کا بچے کو بنانے کا خواب تھا یا گول تھا اہم تھا جو بھی تھا وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بچے کا ذہنی رجحان کیا ہے بچہ کیا چاہتا ہے بچے کو ایسی فیلڈ میں داخلہ دلا دیتے ہیں جہاں پہ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی اور جب اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم پندرہ سولہ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باب نے جہاں گے دیا کرا دیا بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پڑھنا ہے یا مجھے یہ پڑھنا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ماں باب کی مرضی پہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جب بچہ یا بچی انٹر یا ایف ایسی کر لیتا ہے ماں باب کے دلائے ہوئے سبجیٹ کے ساتھ فرسٹ یا اور انٹر کر لیتا ہے اور اپنے کیریئر کے نکتہ آغاز پر کھڑا ہوتا ہے فرسٹ سٹپ پر کھڑا ہوتا ہے تو جو فیصلہ ماں باب نے میٹرک کے بعد اس کو انٹر میں داخلہ دلاتے ہوئے کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے آپ اس کو سمجھ لیں اس جگہ پہ اگر بچے کو صحیح لائن مل جائے صحیح فیلڈ مل جائے اور اپنے ذہنی رجحان کے مطابق وہ پڑھ سکے تو وہ لازمن کامیاب ہو جائے گا اور پچاس فیصلہ بچے اسی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھتے کچھ ہیں رجحان ان کا کچھ ہوتا ہے یہ ہے ناکامی کی بنیادی جڑ پہلی انٹر اس لیے اسی جگہ پہ انٹر کے بعد خاص طور پہ آپ یاد رکھیں انٹر تو آپ نے کر لیا روپیٹ کے پری میڈیکل میں پری انجینئرنگ میں ایف آرٹس میں آرٹس میں کر لیا تو پھر تو خیر کامی گیا تو مزید تعلیم یا گریجویشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو آگے بننا کیا ہے آپ کو آگے کرنا کیا ہے اچھا پاکستان میں برائیڈ فیوچر کے لیے کچھ فیلڈز ہیں برائیڈ فیوچرز میں آپ کو ایک کلر کی یا ایک چھوٹی موٹی جوب ٹیچنگ میچنگ اس کے بارے میں نہیں بتا رہا میں آپ کو برائیڈ فیوچر بتا رہا ہوں جس میں آپ کیریئر ملڈنگ کریں گے اپنی اس میں کچھ فیلڈز ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر کیس فیلڈ میں داخلہ لینا ہے تو آپ کو پری ایف آرٹسی کے بعد جب گریچویشن میں جانا ہے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیر ہو سکیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا بھی فارمیسی یا اور کسی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایف آرٹسی پری میڈیکل میں کرنا پڑے گا پری میڈیکل میں ایف آرٹسی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو میڈیکل کالیج میں یا یونیورسٹی میں تھرڈ یئر میں یا ایم بی بی ایس فرسٹ یئر میں داخلہ مل سکے گا اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں چاہے وہ میکینیکل ہو چاہے وہ الیکٹریکل ہو چاہے وہ سیویل ہو چاہے وہ کیمیکل ہو چاہے وہ الیکٹرنکس ہو چاہے وہ کمپیوٹر ہو کوئی سبھی فیلڈ میں آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ کو ایف ایس ای یا انٹرمیٹڈ سائنس گروپ پری انجینئرنگ کے ساتھ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کو بی ای میں یعنی تھرڈ یئر میں فرسٹ فرسٹ یئر بی ای اور تھرڈ یئر ویسے اس میں آپ کو پری کسی انجینئرنگ کالیج یا یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ مل سکتا ہے لیکن یہ دونوں فیلڈ سب سے اہم بات یہاں پر ہے یہ دونوں فیلڈ کونسی پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ یہ دونوں فیلڈ آپ کے گھر کے معاشی حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کیونکہ ان دونوں فیلڈ میں پاکستان کے موجودہ حالات میں پڑھائی بہت مہنگی ہے اگر آپ سیلس فائننس پر چاہتے ہیں تو پچاس لاک ساٹھ لاک ستر لاک اسی لاک تک بھی جا سکتے ہیں اچھی اس میں لیکن اگر آپ کا بچہ میرٹ پر ہے تو آپ بے شک کوشش کریں لیکن اگر آپ کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بچے کے علاوہ اور بھی بچے ہیں اور آپ ان کو بھی پڑھانا ہے ساتھ ساتھ سب کچھ کرنا ہے تو آپ ان دونوں فیلڈز میں داخلہ دلانے سے پہلے بچے کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیئے کیا آپ اس کے ایکسپینسز برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو منیج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور آپ کے بچے کا ذہنی رجحان اس طرف ہے بھی یا نہیں ہے یہ تین چیزیں آپ کو دیکھ لینی چاہیئے معاشی حالات منیجمنٹ اور رجحان بچے کا یہ تین دیکھیں اس کے بعد آپ میڈیکل میں یا انجینئرگ میں داخلہ کراتے ہیں اچھا ایک اور شعبہ ہے جس میں آپ بریٹ فیوچر لے سکتے ہیں وہ ہے سی ایس ایس کا امتحان ملکی سطح پر یعنی اور سینٹرل سوپیٹر سرویسز اور صوبائی سطح پر پی سی ایس یہ دو امتحان ایسے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ سترہ گریڈ کی جوگ کے ساتھ بیوروکریسی میں ملکی یا صوبائی بیوروکریسی میں انڈکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کا رجحان آپ کے بچے کرو جان یہ ہے کہ میرے کو افسر بننا ہے سیویل افسر بننا ہے تو آپ کے بچے کو ایف ایس سی جو ہے وہ آرٹس میں کرنا بہتر رہے گا سائنس میں کرے گا بھی تو وہ حرج نہیں ہے لیکن آرٹس میں کرنا بہتر ہے کیونکہ سی ایس ایس کا امتحان جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس کا مقصد پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہ نفسیات کے ساتھ دیل کرتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دیل کرتا ہے سی ایس ایس کا ایڈمنسٹریشن اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ کو آرٹس یا ایڈمنسٹریرین گروپ میں داخل ادلانا پڑے گا بچے کو اور پلس جب آپ انٹر کر چکا ہوگا آپ کا بچہ اور وہ گریجویشن کی طرف جائے گا تو آپ اس چیز کا لازمی دھیان کی ایس ایس کیا تو نہیں سی ایس ایس کی یہ شرط ہے کہ آپ کے بچے نے گریجویشن جو ہے وہ آنرز کے ساتھ کی ہو تین سال یعنی آنرز کے ساتھ آپ کے بچے نے گریجویشن کی ہو اس چیز کا آپ کو لازمی خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ کے بچے نے گریجویشن آنرز کے ساتھ نہیں کی تو وہ سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھنے کا اہل نہیں ہے تو یہ آپ کی سالی محنت ضائع ہو جائے گی اب اگر آپ آرٹس میں داخلات دلاتے ہیں اپنے بچے کو تو آرٹس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے سمپل آپ کا بچہ بھی یہ کرے گا بیچلر فارٹس اس کے بعد اگر وہ اس لیول پر ہے بی سی ایس کا امتحان دے کے سیویل سرویس میں جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آپ کیونکہ گریجیشن کرنے تک بچہ میچور ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں تو اس لیول پر جا کے اگر وہ خود محسوس کرے یا آپ محسوس کرتے ہیں ماں باپ بچوں کے کہ بھئی یہ سی ایس یا پی سی ایس نہیں کر سکتا وہ ٹف ہے تو یہ آرٹس کی فیلڈ جو ہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ فیلڈ ہے اس میں وہ آگے جا کے ایل ایل بی بی کر سکتا ہے وکیل بن سکتا ہے نامبر لاکھوں روپے کم آ سکتا ہے صحافی بن سکتا ہے جنرلزم میں جا سکتا ہے میڈیا پرسن بن سکتا ہے ٹیچنگ میں جا سکتا ہے فن اور مسعودی کی طرف جا سکتا ہے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں جا سکتا ہے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے یعنی کہ آرٹس جو ایک وسیع سبجیکٹ ہے اگر آپ کا بچہ آرٹس میں جاتا ہے تو وہ سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے وہ مہتاجی نہیں ہوگی یہ ہی کیا ہے اور یہ ہی کرنا ہے یہ اس کو مہتاجی نہیں ہے اس کے پاس فیلڈیں ہیں اس کے پاس راہیں بہت کھلی ہوتی ہیں اچھا ایک اور شعبہ ہے جس میں آپ کو برائٹ فیوچر ملتا ہے وہ ہے فوج اگر آپ آئی ایس ایس بھی کر کے ایز ایکنڈ ڈیفٹنینٹ کروپ سترہ گریٹ کی جو کے اندر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں ایز ایک کمیشن آفیسر تو آپ کو ایف ایس ای پری انجینئرنگ کرنا پڑے گی جس میں آپ کو فیزکس میت اور انگلیش فیزکس میت اور انگلیش یہ تین سبجیکٹ لازمی پڑھنے پڑیں گے اس کے بغیر آر بی میں آپ کو آئی ایس ایس بھی پاس نہیں کر سکیں گے فیزکس میت اور انگلیش تو یہ تین چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اچھا میں آگے چل کے آپ کو دوسری ویڈیوز میں پتا ہوں گا اس کی نفسیات کیا ہے اس کی نفسیات کی اور آئی ایس ایس بھی کیا ہوتا ہے اس کی نفسیات کیا ہے اور ان کے چھپے ہوئے راز کیا ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ میں آپ کو بتائ real میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو میں آپ کو یاد رکھیں میں آپ کو آپ بتاؤں کہ آپ یاد رکھیں بلکل سو فیصد یاد رکھیں کہ انٹر یا ایف ایس ای میں آپ کا اپنے مستقبل کے پلان کے حساب سے تعلیمی لائن کو سیلیکٹ کرنا آپ کے کیریئر کی شروعات کے لیے سب سے اہم چیز ہے اگر آپ اس موقع پہ غلط لائن چوز کر جاتے ہیں تو آپ ایک تو اپنے کیفتی سازدائیہ کر دیں گے اپنے ہاتھ بلکہ اس کے علاوہ آپ بہت سی فیلڈز یا شعب میں جانے کے مواقع اپنے ہاتھوں سے بند کر دیں گے کیونکہ آپ کو رجحان کچھ ہوگا پڑا آپ نے کچھ ہوگا ریکوائرمنٹ کچھ ہوگی آپ کے پاس کچھ ہوگی بہت سی فیلڈز آپ بعد جب پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے تو آپ سوچو کہ کاش میں نے اس ٹیپ یہ پڑھ لیا ہوتا کاش میں نے اس ٹیپ یہ پڑھ لیا ہوتا کاش میں نے اس ٹیپ یہ پڑھ لیا ہوتا تو اس کے لیے ایک ہی دفعہ آپ سوچو سمجھو آپ نے کرنا کیا ہے مستقیل میں اس کے بعد آپ جو ہے نا ایف ایسی میں پڑھو یا آرٹس پڑھو یا سائنس پڑھو اور ایف ایسی ہے انٹر میڈر جب آپ کرلو گریٹیوشن میں جاؤ تو وہاں تو آپ کو بلکل سوچ سمجھ کر ٹھوک بجا کے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے مجھے اپنا ٹائمز آیا نہیں کرنا ہے بہت سے آپ نے دیکھا ہو گیا ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ماں باپ کے کہنے میں آکے ایم بی بی ایس کر جاتے ہیں ایم بی بی ایس کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے لیکن جب وہ ان کا رجحان نہیں ہوتا تو وہ ہلکے پھل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس کہ ان کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے پھر وہ آپ نے دیکھا کوئی ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کے کوئی پولیس کے سپائی کی برتی کے لیے ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کے کھڑے ہوئے بھی میں نے دیکھے ہیں گلرکی کے لیے بھی کھڑے ہوئے دیکھے ہیں ڈاکٹرز میں نے ایک معمولی ٹیچر کی جاب کے لیے بھی کھڑے ہوئے دیکھے ہیں میں نے ڈاکٹرز ایم بی بی ایس کی ڈگری ان کے پاس ہے لیکن وہ ٹیچر پولیس کے سپائی کے لیے یا کلرکی کے لیے اس ٹائپ کی جابز کے لیے اپلائی کر کے کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں تو یہ کیا ہوتا ہے بیسک فرق یہاں پہ انٹر میں آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اپنے آپ کو اپنے فیچر کو مدد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں مشورہ کریں کسی سے be careful and choose the right line and direction in future for your future in future for your future choose the right line and be careful شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں جو بھی آپ کا دل چاہے کر لیں اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں تاکہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کسی اور کو ایڈوائز کر دیں وہ سن لیں میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ نئی نئی ویڈیو دلاؤں گا آنے والا موضوع میرا ہے ISSB کی اوپر بھی ہوگا اور CSS کی اوپر بھی ہوگا یہ دو ٹاپکس میں انشاءاللہ دو تین دن میں آپ کے سامنے اپلوڈ کر دیں بہت بہت شکریہ تینکیو